ہلو مائی ڈیو فرنڈز کیسے ہیں آپ میرا نام ہے ترونسنگ ایک بار آپ سب کا پھر سے سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو بہت سارے لوگ ہیں مجھ سے کمنٹ کرتے ہیں کہ کچھ ٹرک بتا دو یا پھر کچھ راستہ بتا دو کمائی کرنے کا یا اچھی کمائی کرنے کا یا آن لائن کمائی کرنے کا دیکھیں دنیا میں ایک ہزار طریقے ہیں لیکن جس طریقے سے میں نے سٹارٹ کیا میں نے جو بھی کچھ کیا تھوڑا بہت کمائیا یا زیادہ کمائیا جو میں نے لائف میں خود کیا یوز کیا پیسہ کمائیا انہی چیزوں کے بارے میں میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں اور میں آپ کو گمہ پھرا کر بات نہیں کروں گا میں آپ کو ڈائریکٹلی بتاؤں گا سیدھا سیدھا کہاں سے مجھے سب سے زیادہ سب سے اچھی ارننگ ہوئی ہے تو جو میرا جو جڑ ہے سب سے جو مین سوڈس ہے وہ ہے میرا یوٹیوب یوٹیوب کی وجہ سے میری نیٹ ورکنگ بنتی ہے نیٹ ورکنگ بنتی ہے تو جیسا کہ کسی بڑے آدمی نے کہا ہے مہان پورش نے کہ یور نیٹ ورک is یور نیٹ ورث تو جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمارے پاس سمپتی ہوگی تو وہی ہے یوٹیوب سے مدد ملتی ہے ہر ایک بزنس میں میں آپ کو بتا دوں میں نے آوی تک چار بزنسز اچھے لیول پر کیے ہیں چھوٹے موٹے تو خوب سارے لیکن چار بزنس اچھے لیول پر میرے ہوئے ہیں ان چاروں کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ مجھے چھوڑ دیجئے میں تو کچھ نہیں ہوں آپ دیکھئے سورب جوشی سورب جوشی چار سال پہلے گریبی ریکھا کے نیچے انڈیا میں گریبی ریکھا سے نیچے ہونا کتنا شاہ پہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے آج سے چار سال پہلے سورب جوشی گریبی ریکھا سے نیچے رہتا تھا مطلب کہ قرائے کے مکان میں رہتا تھا مکان نہیں تھا دوسرا ایک جامپل ہے منوز ڈے منوز ڈے آپ یوٹیوب پر ڈالیے چار سال پہلے گریبی ریکھا میں رہتا تھا اس کے گھر پہ جھونپڑی تھی چھپڑ تھا گھر نہیں تھا چار سال پہلے ابھی منوز ڈے کماتا ہے لگ بھلگ پچیس لاک روپے مہینے کے اس پاس اور سورب جوشی کماتا ہے لگ بھلگ یہی کوئی دو کروڑ روپے کے اس پاس یہ میں نے آپ کو لائیو ایک جامپلز بتایا ہے اس طرح کے ہجار ایک جامپلز ہیں دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کروڑ دو کروڑ جو لوگ کمہ رہے ہیں یوٹیوب سے میں اس لیول پر نہیں کمہ رہا ہوں لیکن وہ لوگ چار سال میں گریبی ریکھا سے اٹھ کر اس اس طرح تک پہنچ چکے ہیں یہ جو میں آپ کو جو بتائی ہے انکم یہ منتھلی انکم بتائی ہے میں نے آپ سالانہ مت سمجھ لینا گلتی سے تو اس طریقے سے یوٹیوب کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہجاروں لاکھوں لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں میں تھوڑا سا میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہوں اور تھوڑا بہت اپنا پورے پریوار کا اچھے سے جو ہے کر پا رہا ہوں بھرن پوسن جو بھی کچھ ہے کیر کر پا رہا ہوں تو میں نے جو جب کیا تھا دیکھیں سٹارٹنگ میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے چاہیے تھی کہیں کے لیے ٹیم ایک پلیٹ فرم تھا یو سی نیوز پر پہلے میں سبھی لوگوں کو گائیڈ کرتا تھا کہ آپ اچھے طریقے سے ویڈیو کیسے ڈالیں یو سی نیوز کے اوپر آپ آرٹیکلز کیسے لکھیں تاکہ آپ کو اچھا پروفٹ ہو آپ کی ویڈیو اور آپ کا آرٹیکل وائرل اس طریقے سے میں یوٹیوب پر ویڈیو ڈالتا تھا یہ گائیڈ کرتا تھا لوگوں کو پھر ایک بار مجھے یو سی نیوز کی طرف سے آفر آیا کہ آپ اپنی ٹیم بنا کر کام کیجئے اور ہم آپ کو فکس اتنا پیمنٹ دیں گے پر ویڈیو اور پر آرٹیکل اور آپ اپنی ٹیم کو جتنا چاہیں اتنا دے دینا تو اب جب مجھے ٹیم بنانے کی ضرورت تھی مجھے نیٹ ورک کی ضرورت تھی اگر میرے پاس یوٹیوب چینل نہیں ہوتا اس طرح کی آرڈینس میرے پاس پہلے سے نہیں ہوتی میں نے ان کی مدد نہیں کی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اپنے گاہوں میں ڈھونڈ تھا تو میں ڈھونڈ نہیں پاتا ویڈیو بنانے والے آرٹیکل لکھنے والے بندے لیکن کیونکہ میرے پاس یوٹیوب چینل تھا میں نے ایک ویڈیو ڈالی کہ مجھے اس طرح کے بندے چاہیے جو اس طرح سے ویڈیو بنا دے اور میں اس کو فکس پیمنٹ کروں گا تو میری ماتر دو تین دن کے اندر میری ٹیم کھڑی ہو گئی تو میں جو یہ لوگوں کی یوٹیوب کے مادیم سے مدد کر رہا تھا فری آف کاشٹ بینا کسی سوارت کے وہ یہاں پر کام آ گئی ابھی ان لوگوں کو پھر سے ایک روجگار مل گیا اور میری ٹیم بن گئی بہت بڑی ٹیم بن گئی میں ایک جھٹکے میں ہی ماتر تین دن کے اندر میں ڈیڑھ لاکھ روپے مہینے کمانے لگ گیا تھا وہاں سے تین دن کے اندر ہی میری ایسی ٹیم بنی کہ میں اتنا مجھے ارننگ ہونے لگی تھی منتلی ارننگ کی بات کر رہا ہوں حالانکہ اس کے بعد پھر میں نے شیئر اٹ پر بھی اسی طریقے سے کیا وہاں پر بھی میری جو ہے تین چار لاکھ روپے کی ارننگ ہونے لگی کیوں ہونے لگی کیونکہ میں نے ٹیم بنا لی تھی میں نے اپنے نیچے سو ڈیڑھ سو دو سو لوگوں کو لگا دیا تھا اور ان لوگوں سے سبھی لوگوں کو میں پیمنٹ کرتا تھا اور اس پیمنٹ سے پانس دس پرسنٹ کا اپنا کمیشن رکھتا تھا میں تو وہی اتنا اچھا خاص ہمارا پیمنٹ بنتا تھا حالانکہ وہ سب کچھ پھر بعد میں بند ہو گیا لیکن جو لوگ میرے ساتھ اس کام سے جڑے تھے میں نے ان کے ساتھ اچھے سنبند بنا کر رکھے ان کو اچھا پیمنٹ کیا ٹائم ٹو ٹائم پیمنٹ کیا اچانک سے سارے اپلیگیشن بند ہو گئے جب چانیج اپلیگیشن بند ہوئے تھے تو ہمارا کام ایک دم بند ہو گیا لیکن میں نے سبھی کا پینڈنگ پیمنٹ کلیر کیا سبھی سے بات کی کہ بھائی میں آگے کچھ نیا کام ڈھونوں گا آپ سبھی کے لیے اور کوشش ملک کرتا رہا اس کے بعد پھر میں نے اور یوٹیوب چینلز کے مادیم سے میں تھوڑے یوٹیوب چینلز کی سنکھیا بڑھائی اور جو میرے ٹرسٹڈ لوگ تھے ان سبھی سے بات کر کے اور پھر انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا انہوں نے بھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب مجھے کچھ آ نہیں رہا ہے تو انہوں نے کم پیمنٹ پر بھی کام کیا کئی مہینوں تک انہوں نے کم پیمنٹ پر کام کیا ابھی ہم پھر سے جب ہم ہماری کمائی ہونے لگی تو میں نے اپنی ٹیم کا پیمنٹ پھر سے اچھا خاصا بنا دیا میں اپنے لوگوں کا اپنی ٹیم کا اتنا دھیان رکھتا ہوں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جس کو اپنے ٹیم میں رکھا اس کی پیمنٹ مجھے کبھی کم کرنی پڑی ہو جتنی پیمنٹ میں اس مہینے دے رہا ہوں اگلے مہینے یا تو اس سے زیادہ ہی دوں گا یا پھر برابر دوں گا لیکن کم نہیں کروں گا پھر دو چار مہینے میں جب پیمنٹ انکریز ہو جائے گی تو پھر وہ ہو گئی انکریزہ ہمیشہ کے لیے تو یہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ ہمیشہ ان کا دھیان رکھتا ہوں ہر طریقے سے ویل فیر دیکھتا ہوں اور جو میری ٹیم میں کام کرتے ہیں اس طریقے سے ان کے سیکیورٹی کا دھیان رکھتا ہوں آگے کے لیے وہ ٹینسن میں نہ رہے ہیں تو اس ویسے کیونکہ تاکہ وہ وہ بھی اپنا ست پر تیسو سو پرسنٹ مجھے دیتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے تو یہ سارا ہے کہ آپ نیٹورک اپنا بنا کے چلیے اپنے اچھے سمبند بنا کر چلیے سبھی کے ساتھ چاہے کوئی آپ کے لیے چھوٹا کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے سبھی کے ساتھ اچھے سمبند بنا کر رکھئے تو اگر آپ کی نیٹورکنگ اچھی ہوگی تو پھر آپ کو اب صحیح کہیں نہیں آکہ یہ اس کا فائدہ آپ کو انڈیریکٹلی یا ڈیریکٹلی آپ کو مل جائے گا تو میں ان بات میں جو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایج آف نا ابھی آپ کیا سٹارٹ کریں نیٹورکنگ بنانے کے لیے تو چاہے نیٹورکنگ بنا چاہے آپ کچھ بھی کریں آپ یوٹیوب آج سے ہی سٹارٹ کر دیں یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالنا یہ ایک دم فری آف کاؤسٹ ہے اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالتے ہیں آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہو فری آف کاؤسٹ ویڈیو ڈالیے کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے جس ٹاپک میں آپ کا انٹریسٹ ہے آپ ویڈیوز ڈالنا سٹارٹ کیجئے کیونکہ آپ کا تھوڑا انٹریسٹ ہے آپ کی تھوڑی ناللیج ہے تو کسی نہ کسی کی مدد تو جرور ہوگی اس سے دیکھیں اگر آپ انگلیس میں کوئی چیز آئی ہے آپ اس کو ہندی میں کنورٹ کر کے بھی ڈال رہے ہیں اس میں آپ کا کچھ ایکسٹر کام نہیں ہو رہا ہے تو ابھی لوگ دیکھتے ہیں بہت ہزاروں لوگوں کی مدد ہوتی ہے آپ اسے ہندی میں ڈال رہے ہیں تو یہ میں نے ایک 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 جامپل بتایا کہ آپ کچھ بھی ڈالی یہ بیکار ہے useless نہیں ہے کچھ بھی آپ تھوڑی سوی ناللیج شیئر کریں گے تو آپ سے کم ناللیج والے جو لوگ ہیں وہ اسے دیکھیں گے اور آپ بھاریکی سے سمجھائیں گے بیسک سمجھائیں گے تو آپ کا کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں آپ اسی فیلڈ کے بارے میں یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالنا ہی سٹارٹ کر دیجئے کچھ بھی کرتے ہیں آپ مائنڈ لگائی کچھ تو ایسا ہوگا جو آپ یوٹیوب پر شیئر کر سکتے ہیں لوگ دن بھر میں کیا کھانا بنا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں آج کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں وہ سب ڈال ڈال کے کرونوں کمہ رہے ہیں سورو جو اسی کا ایک جامپل ہے تو آپ کیا کچھ ٹاپک ہو کچھ نہیں تو یہی ڈال دیجئے آپ گاؤں سے ہیں تو کھیت میں جب پانی لگاتے ہیں اس کا ویڈیو بنائے کیجئے صبح سے لے کے شام تک آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سب نوٹ کی سب ہی ویڈیو بنائیے سام کو سے پان سات منٹ کا ایڈٹیں کر کے پان سات منٹ کا جب رہ جائے اس کو اپلوڈ کر دو اگر آپ شہر میں رہے ہیں تو شہر کا دکھائیے تو کچھ تو ڈالیے کچھ تو ڈالیے دوستو فری میں آپ کو ایک پلیٹ فرم مل رہا ہے جہاں سے آپ کو unlimited earning ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں آپ آپ کے سامنے لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھئے لوگ کما رہے ہیں یوٹیوب سے ہی کما رہے ہیں اور پھر بھی آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں zero investment ہے پھر بھی آپ نہیں ڈال رہے ہیں بتائیے کچھ کرنا نہیں ہے کہیں جانا نہیں ہے پھر بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں بہت سارے لوگ اتنے سارے ہر ایک بھائی آپ جمیٹو میں جوب کریں گے تو آپ کی موٹر سائگل خریدنی پڑے گی گھر سے جانا پڑے گا کتنی محنت کرنی ہوتی ہے یہاں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے اور payment آپ کو unlimited ملے گی سمبھاب نہ ہے لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں اور جمیٹو میں جوب کرنے جائیں گے تو آپ کو جو اتنے محنت کرنی پڑے گی اور payment limited ملے گا کبھی بھی ایک روپیہ خالتو نہیں ملے گا ایک لاکھ روپیہ آپ کبھی نہیں کما سکتے جمیٹو سے اور یہاں پر کیا ہے کہ کوئی limit نہیں ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑ تو آپ پتہ نہیں ایسا کام کیوں نہیں کر پاتے ہیں خیر ایک انٹریسٹ کی بھی بات ہوتی ہے اپنا اپنا سبھی کا انٹریسٹ ہوتا تو اس لیے میرا اس topic پر زیادہ بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے تو چلیئے میری شب کام نہیں سبھی کے ساتھ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں خوش ہو کے کام کیجئے باقی سب تو چلتا رہے گا تو میرا جو سورس ہے جو میری انکم کا سورس ہے وہ صرف یوٹیوب ہے باقی کچھ نہیں ہے یوٹیوب کی مدد سے میں نیٹ ورکنگ بنا لیتا ہوں چاہے میں کچھ بھی کر لیتا ہوں فور ایک جامپل ابھی میں ایک کمپنی میں انسیورنس ایجنٹ بنا ہوں اب میں سالوں سال انسیورنس کی ویڈیو ڈالوں گا یوٹیوب پر اب کچھ پتہ نہیں میری پتہ نہیں کونسی ویڈیو وائرل ہو جائے وہاں سے مجھے سو کلائنٹ مل جائیں پانسو کلائنٹ مل جائیں پچاس کلائنٹ مل جائیں کیا پتا ہے ایک کلائنٹ ملنے پر پینتیس ہجار روپے کمیشن ملتا ہے جو ایجنٹ ہوتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں انسیورنس کے ایک کلائنٹ ایک پولیسی کروانے پر پینتیس ہجار روپے ملتا ہے کمیشن اب میں انسیورنس کی ویڈیو ڈالنے میں نے سٹارٹ کر دی ہیں مجھے دس کلائنٹ بھی مل گئے ساڑھے تین لاکھ روپے بن گئے لیکن یوٹیوب ہے یہ اس میں پتہ نہیں دس ملنے کے ایک ہجار کلائنٹ بھی مل سکتے ہیں اگر بھائیہ سو کلائنٹ مل گئے تو کتنا ہوا کتنا پیسہ کمالی 35 لاکھ روپے کمالی impossible چیز نہیں کر رہا میں 35 ہجار روپے ایک پولیسی کرانے پر کمیشن مل رہا ہے مجھے اگر میں نے ایک اگر مجھے یوٹیوب کے مادیم سے ایک ملا تو 35 ہزار کمائی دس ملے تو ساڑھے تین لاکھ روپے کمائی اور اگر مجھے سو کلائنٹ مل گئے تو میں نے 35 لاکھ روپے کمالی کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یوٹیوب سے ایک ہجار کلائنٹ ملنا بھی بڑی بات نہیں ہے اگر میں نے ایک ہجار کلائنٹ اگر مجھے آگئے تو 3.5 کروڑ روپے کمالی ہے پریکٹیکل بات کر رہا ہوں یہ سوچنے میں لگ رہا ہوا کہ کہاں 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 بات چلے گی لیکن پریکٹیکل ہے اب بتا ہی یوٹیوب پر 10,000 ایک لاکھ ویوز آنا مشکل بات ہے ایک لاکھ ویوز آنا ون ملیون ویوز آنا مشکل بات ہے ون ملیون کا مطلب ہوتا ہے دس لاکھ اگر دس لاکھ ویوز آئے ہیں تو دس لاکھ میں سے ایک ہجار کلائنٹ نہیں مل پائیں گے دس لاکھ میں سے ایک ہجار کلائنٹ میرے سے پولیسی نہیں لیں اگر میں ان کی بائی ہٹ مدد کرتا ہوں ان کو ساری چیزیں جینون سمجھاتا ہوں تو دس لاکھ میں سے ایک ہجار لوگ تو پولیسی لیں ہی لیں گے تو 3.5 کروڑی ہے آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا ادھارن دیا ہے ایک اور ادھارن دے تو ویڈیو کتنی لمبی ہوگا یہ پھر بھی اب میں ایک چینل چلایا ہے پروپرٹی کا اس پر میں گھروں سے سمبند پروپرٹی سے سمبند ویڈیو ڈالتا ہوں ٹھیک ہے ویڈیو ڈالتا ہوں گھروں کی پروپرٹی اس میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر پروپرٹی خرید اس طرح سے آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے لوگ میرے ساتھ جڑتے ہیں نیٹ ورکنگ بنتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جینویون چیز ہے آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہے اب اگر ایک کلائنٹ وہاں سے میرے مادی ہم سے خرید لیتا ہے تو منیمم دو لاکھ روپے کمیشن بنتا ہے اور جو بندہ پروپرٹی خرید رہا ہے شہر میں وہ کم سے کم پانچ کروڑ کی پروپرٹی بھی خرید کئی دس کروڑ کی بھی چار لوگ تو انٹریسٹڈ ہوں گے اور میرے مادی سے خرید دیں گے اگر دو چار لوگ میرے مادی سے خرید دیں گے تو میرا مہینے کا یا پھر چھ مہینے کا میرا آپ جوڑ لیجیے تو اس طریقے سے میں یہ یوٹیوبر سے ان کے اوپر کیوں کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کس طریقے سے پیسہ کوٹ رہے ہیں چلیے دوستو میں سمجھتا ہوں کی موٹیویشن بھی ملا ہوگا اگر میں نے کچھ زیادہ بول دیا ہو آپ کا موٹیویشن ڈاؤن نہ ہو جائے مورال ڈاؤن نہ ہو جائے یا پھر آپ کی بھاز بنا کو ٹھس نہ پہنچ تو مجھے ماف کر دی لیکن ویڈیو کو لائک کر دو کر سمجھ میں آ گئی ہے بات تو تھینک یو بری مچ